کانگڑک اندریہ سہکاری بینک کے چیئرمن جگدیس سپہیہ بینک کے ایم ڈی پی سی اکیلہ کے بیچ ویواد گہراتا جا رہا ہے سپہیہ نے آز پر پتکاروں سے باتچیت کے دوران بینک کے ایم ڈی پرتانہ شاہی رویہ اپنا کر بینک کو نقصان پہنچانے کے اروپ چڑے ہیں انہوں نے کہا کہ بینک کے ایم ڈی بینک کے نیموں کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور ایم ڈی نے بینک کے جی ایم کو ہٹا کر ایزی ایم کو سیدھے ڈیل کر رہے ہیں جس سے بینک بہت پیچھے چلا گیا ہے اور پچھلے لگفت سات آٹھ مہینوں سے جب سے ایم ڈی نے کمان سنبھالی ہے تب سے لے کر لون کمیٹی دوارہ پاریت لونوں کو بھی بانٹا نہیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ یدی یہ لون بانٹے جاتے ہیں تو بینک کو قریب چار کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اور اس کے علاوہ بینک پٹری پر رہتا جگتی سپیہ نے اروپ لگایا ہے کہ ایم ڈی اپنی راست نیتک روٹیاں سیک رہے ہیں اور سرکار کو گلت آنکڑی پیش کر اپنی یہاں پوسٹنگ رکھوانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بورڈ کی طرف سے سرکار وہ ریجسٹار اور کو آپریٹیو سوسائٹی سے آگرے کریں گے کہ بینک کے ایم ڈی کو جلد ہٹا کر بینک کے ہیت میں نینے لیا جائیں تاکہ بینک کا کارے سچارو روپ سے چل سکے انہوں نے کہا کہ یہ دی پورپ کی بھانتی صحیح طریقے سے لون ویترت کیے جاتے تو آز بینک لگ بھک سو کروڑ روپے کا منافع کماتا لیکن ایم ڈی کی تانہ شاہی رویے کی کارن بینک کو بھارے نقصان اٹھانا پڑے گا آج کا جو میرا خوشیش پریس کانفرنس کا یہ رہا کہ ہمارے جو ایم ڈی ساوے ہیں وہ کوئی بھوڑ کے روڑ کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور تانہ سے یہ رویہ اپنایا ہے جی ایم کو ہٹا کر کے ایج ایم کو دیرک ڈیل کر رہے ہیں جس سے بینک بہت پیچھے چلا گیا ہے اور پچھلے لگ بھگ سات آٹھ مہینے سے جو لون تھے جو لون کمیٹی نہ پارت کیا اگر وہ بھی لون ڈیسپرس ہوتے تو بینک کو تین چار روڑ پر ایکا فائدہ ہوتا اور اس کے علاوہ بینک پٹری پہ رہتا انہوں نے اپنے رول اور قانون کے تحت بینک کو اس پہ تاک پیلا کر کے اپنے لائے نیتی کریں سرکار کو گھت آنکڑے پیس کر کے اپنی یہاں پوشٹنگ رکھوانا چاہتے ہیں جو کی بڑا درواغی ہے ہم میں پورا بوڑ کی طرف سے سیکٹرک کورپٹ سے لکھوں گا انچہ اپیل کروں گا بینک کے ہیت کو دیکھ کر بینک میں کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی جاتی نہیں ہے کوئی کشیت نہیں ہے بینک پورے ہمانچر پردیش کے لوگوں کا ایک مشوہ سے ایسے آدمی کو جلدی نکال کر کوئی بھی آدمی لگائیں اور تاکہ بینک سچار روپ سے کریں سپیہ نے کہا کہ بینک ایک کمرشیل سنستان ہے اور لوگوں کے صحیحوں کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا ہے انہوں نے اروپ لگایا کہ بینک کے ایم ڈی کے کارن کرمچاریوں کا منوبل گرا ہے انہوں نے آز پھر آدیش پارٹ کیا ہے کہ بینک کے ایم ڈی کی شکتیاں بورڈ نے چھین لی ہیں بابجود اس کے ایم ڈی اپنی شکتیوں کا غلط پریوک کر رہے ہیں سپیہ نے کہا کہ انہوں نے جی ایم کو نیدیش دیا ہے کہ وہ بینک کے آوشک کاریوں کو صحیح طریقے سے نپٹائیں سپیہ نے یہ بھی اروپ لگایا کہ بینک کے ایم ڈی نے بینہ ان کی ازازت کے ہی ان کے او ایس ڈی کو بدل دیا ہے اگر یہ لون صحیح ڈنگ سے جیسے پیچھے چار ساتھ سے بینک چلا تو آج یہ بینک سو کروڑ کے فائدے میں ہونا تھا اور بینک میں ہر لون کو بہت فائدے ہوئے ہیں ہم بورڈ نے پورا لون کی مانداری سے کام کیا ہے پر یہ تو جو لون سینکشن لون بیتت نہیں ہوئے ہیں اس کا گھٹا ہی تین چار کروڑ کے قریب ہے اگر یہ پورے لون لگتار چلتے یہ کمرشل اسٹیوشن ہے یہ کوئی سرکاری پورس نہیں ہے کہ آدھے سے کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے اس کو تو لوگوں کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے تو ایم ڈی صاحب کے دانہ سائی رویے سے بینک کو نقصان نہیں ہوئے کئی کروڑوں کا نقصان ہوئے اور اس کے علاوہ بینک بہت پیچھے چلا گیا ہے اور بینک کرمچاریوں کا منوبل بھی گیرا ہے یہ سارا سرے ایم ڈی کی تانہ سہی رویے سے آج کیا نردیش فارد کی ہے آپ نے آج میں نے پھر نردیش دیئے ہیں کہ بوڑ نے ایم ڈی کی پاوریں لے لی ہیں چھپیس دو لیکن ایم ڈی صاحب اس کے بعد ہی اپنی پاوروں کو میسیوچ کرنے ہیں آج میں نے جی ایم کو عدیش دیئے ہیں کی کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں سرارتی لوگ جو کی بینک کو اچھا نہیں دیکھنا جاتے ہیں کئی طرح کی کمپیٹس کر رہے ہیں کی جی ایم بینک میں رہے کیونکہ جی ایم کو بھاہر مکالنے کے عدیش دی دیتے ہیں ایم ڈی نے میں نے وہ کینسل کر رہا ہوں اور وہ بینک میں رہے ہیں اور جو بھی سرکاری کوئی انکواری ہوتی ہے اس کو کوپرٹ کریں تاکہ بینک ٹھیک ڈنگ سے آگے پڑے اور بینک کے کوئی بھی دستہ بھی جرور ہی ہے بینک کو آگے لے جانے کے لئے اس پر کام کریں کہ میں آج سے عدیش کرنا ہوں